اچھ بات کریں گے بابر آوان کی جنہوں نے تنقید کی کہا بیمار لندن جا کر سہت مند ہو جاتے ہیں مریم کو جانے کی اجازت نہ دینا قانون کی بالا دستی ہے اداروں میں تصادم کا سوچا نہیں جا سکتا مشرف کیس پر حکومت آئینی اور قانونی طریقہ اپنائے گی اقلیتوں کی نسل کو شیفار اقوام متحدہ میں بھارت کی رکنیت معطل کی جائے قانون سازی اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے قانون سازی کے لیے صرف آپ کو تقریری مقابلوں کی بجائے ترجی نمبر ایک قانون سازی کو دینی پڑے گی آپ کہتے ہیں کہ جو ٹائم ملا تھا نواز شریف صاحب کو وہ پورا ہو گیا ہے تو ان کو ٹائم کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ بتائیں گے پاکستان کی امبیسی کو کہ بیماری کا علاج کیا ہوا کہاں گئے وہ آپ آئیں گے پاکستان کے اندر اور جنرل مشرف صاحب کی غیرادری میں ان کی اپیل دائر ہو سکتی ہے ہاں جی جسس ارشاد حسن خان صاحب جو چیف جسس ہے ان کا فیصلہ ہے غیرادری میں شہید بی بی کو سزا ہوئی تھی غیرادری میں اپیل گئی دوسری سائٹ سے ڈپٹیٹ اور انجرلل نے موقع پہ اختیار کیا کہ وہ آ کے پہلے سرنڈر کریں کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان کے رولز میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو غیرادری میں سزا ہوئی ہے اس کی اپیل بھی غیرادری میں دائر ہو سکتی ہے اور اس دائر کی گئی اور سنی گئی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کہ بھارت کے خلاف جو یون کا چارٹر ہے اس کے چپٹر ٹو کا آرٹیکل سکس لگایا جائے اور اس آرٹیکل سکس کے ذریعے سے اقوام متحدہ فوری طور پہ بھارت کی رکنیت موصل کر دے